ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم عزیزان بللت اسلامیہ دوستو اور بھائیو آج بتاریخ چار رجب چودہ سو تینٹالیس جی مطابق پانچ فروری سندو ہزار باعیس عیسوی کے اس کی اس نشست میں اور اس مجلس میں میں ماہ رجب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں ماہ رجب کے اندر بہت سارے امور بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بہرحال لوگوں نے اسے دین سمجھا ہوا ہے اس کے کیا فضائل ہیں اس کے اندر کیا بدات ہیں کیا خرافات ہیں ماہ رجب ہے کیا اس تعلق سے میں کچھ باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اللہ عزو جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمہ رحمہم اللہ محدثین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے یعنی قرآن میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے بنائے گئے تب سے ہی بارہ مہینے اللہ رب عزت نے بھی بنائے جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں ان چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان سے کون کون سے مہینے حرمت والے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ حرمت کا مطلب کیا ہے حرمت والے یہ ہیں کہ جیسے زیقادہ ہے زلہجہ ہے محرم تین کنٹینیو ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے جس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے نہیں محترم مہینے ہیں مبارک مہینے ہیں اس مہینے میں قتل و غارت گری حرام پہلے زمانے میں کر دی گئی تھی خون قتل جنگ وغیرہ کرنا حرام تھا لیکن بعد میں یہ چیزیں منسوخ ہو گئیں البتہ اس کی حرمت بہیں طور برقرار رہی کہ اس مہینے میں معاسی گناہ زنوب ان تمام سب کا ارتکاب کرنا بہرحال حرام ہے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ محترم یہ چار مہینے جب سب مہینے اللہ کے ہیں تو یہ چار مہینے کیوں اتنے محترم ہیں اور پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کیا گئے تو بڑا ہی معقول اور بڑا ہی سہل اس کا جواب ہے کہ شریعت میں کوئی چیز یہ بہت بڑی انہونی یا انوکھی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر اللہ کی پوری دنیا ہے اللہ نے پوری زمین اور آسمان کو بنایا ہے لیکن مکہ مکرمہ کو تمام زمینوں میں تمام شہروں میں سب سے افضل اور سب سے مقدس مکہ مکرمہ ہے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہے دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا گیا سات دن ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے محترم بنایا راتیں سب اللہ کی ہیں لیکن اس میں رات لیلت القدر جس میں قرآن نازل ہوا شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے تمام باقی راتوں میں اس رات کو سب سے محترم بنایا برطری اتا فرمائی اسی طرح اشخاص میں بھی کم بعض لوگ زیادہ ایک دوسرے سے حفظل اور عالی ہیں جیسے کی اللہ حرب علیت نے فرمایا کہ رسول ہیں اور ان میں ہم نے بعض کو باز کے اوپر فوقیت ادا فرمائی ہے مرتبہ دیا ہوا ہے الغرض یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اور حرمت و تعظیم میں ان چار مہینوں کی تخصیص بلکل اسی طرح ہے جیسے اللہ حرب علیت نے فرمایا کہ حافظو علیہ الصلواتی و صلاة الوستہ نمازوں کی حفاظت کرو یعنی جو پانچ ٹائم کی نماز ہیں ان کی حفاظت کرو بطور خاص صلات الوستہ یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو تو نماز تو سب نماز ہے سب کی حفاظت کرنا لیکن اللہ تعالی نے خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کو دیا تو یہ ہے اس کا سبب اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان مہینوں کی جو حرمت ہے اس کا مطلب کیا ہے تو نمبر ایک اس کا مطلب ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ قتل و قتال جنگ میدان جنگ مناقض کرنا یہ حرام ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا متبرک اور قابل احترام ہے ان میں نیکیوں کا سواب زیادہ برائیوں کا گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے تو یہ دو مطلب ہیں تو پہلا جو مفہوم تھا قتل و غالتگری قتال وغیرہ یہ حرام ہے یہ شریعت میں منسوخ ہے ابھی 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 وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی یہ منسوخ ہو چکا ہے جبکہ دوسرا مفہوم جو ہے یعنی قابل احترام متبرک ہے یہ مہینہ اس کی عزت کرنا اس میں زیادہ عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنے کی ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن بالخصوص اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے اب کوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے تو اس ماہ رجب کی اتنی فضیلت عام عمومی طور پر یہ ہے کہ وہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ذقادہ ذرجہ محرم اور یہ رجب ان میں سے ایک ہے اس لئے یہ محترم ہے بقیہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے تعلق سے خاص طور پر کوئی صحیح حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد ہی نہیں ہے یعنی کوئی اسی چیز حدیث میں آئی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی فضیلت والا فضیلت والا مہینہ ہے بس یہی فضیلت ہے کہ یہ چار مہین حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے اس لئے میں تمام روایات علمہ شوکانی فرماتے ہیں یا تو منگڑت ہے یا جھوٹی ہے یا سخت اور اس کے تعلق سے میں ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وضاحت پوری رکھتا ہوں اسی طرح سے امام ابن تیمیان رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اس میں جتنی بھی روایات ہیں ضعیف ہیں موضوع گڑی ہوئی ہیں اس لئے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مجموع الفتاوہ کے اندر جلد نمبر بیس اور صفہ نمبر دو سو نمبے کے اندر یہ بات موجود ہے ابن قیم جوزی جو ان کے شاگرد رشید ہیں وہ بھی المنار المنیف صفہ نمبر چھانوے میں یہی کہتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام وغیرہ کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت موجود حدیث موجود نہیں ہے ابن حجر نے بھی اور سب بہت سارے اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اور جن روایات میں اس کی کوئی فضیلت آئی بھی ہے تو وہ ساری کے سارے وہ تمام قذاب اور قسم ہیں اور قذاب راویوں نے بیان کیے ہیں اور جھوٹ ہیں عزیز آنے کرامی رجب کی فضیلت کے تعلق سے اس کی کوئی اس سلسلے میں کوئی اس کی فضیلت میں کوئی ثبوت نہیں ہے بعد حلیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے اور چونکہ جب بھی حرمت والے مہینوں میں ایسے ہے اس لیے اس کے روزے عام حدیث کی روشنی میں رکھنے چاہیے تو یہ واضح طور پر یہ روایت یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے جیسا کہ اللہ مناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ضعیف عبودعود جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر حدیث نمبر تیئیس اٹھائیس یعنی دو ہزار تین سو اٹھائیس میں حدیث نمبر میں اس کو ذکر کیا کہ یہ حدیث آگے یہ دیکھتا ہے کہ ماہر جب کی بیدتیں کیا ہیں اللہ رب العزت نے جب کی منع فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں فرمایا ہے یہ جو حرمت والے مہین ہیں ان کی عزت کرو ان مہینوں میں پہنے نفسوں پر ظلم نہ کرو سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس اس کے اندر مفسر قرآن شیخ ابن عادل نے مفہوم بیان کیا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد کیا ہے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو مطلب یعنی اس مہینے میں گناہوں کا ارتکاب مت کرو اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباہ اور پیروی پیروی کے جو کام ہیں فرما برداری کہ اسے مت چھوڑو بلکہ اللہ کی اطاعت کرو نبی کی پیروی کرو اور بہت سارے لوگوں نے بیان کیا اس سلسلے میں اس کا مفہوم تو اس سے پتا چلا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہ کا ارتکاب کرنا گناہ کرنا یہ بہرحال حرام ہے بلکہ بچنا چاہیے گناہوں سے کوشش کرنی چاہیے چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینے میں سے ہے اس لئے اس مہینے میں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا کہلیں یا لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ اس مہینے میں وہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جاتے ہیں اس مہینے میں مزید بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیئے جو اس مہینے کے لیے خاص ہیں ایسے بھی گناہ میں آپ کو بتاؤں وہ کون سے گناہ ہے بسال کے طور پر ایک اس مہینے میں ایک عمل کیا جاتا ہے کونڈا بھرا جاتا ہے ہم بھی بہت جب چھوڑے تھے بچے تو ہم نے دیکھا ہماری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ انہیں کو کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمائے دقال کر گئیں باقاعدہ رجب میں کونڈے بھرتی تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ باقاعدہ وہ پوریاں بناتی تھی تلتی تھی اور میٹھے بنتے تھے خوشبو اگر بٹیاں اور ایک منشی جی تھے وہ آتے کھینج دیتی تھی اور چولا وغیرہ سب صاف اوف کر کہ اس زمانے میں لکڑیاں وکڑیاں کنڈے ونڈے اپلے اپلے جلاتے تھے تو اس کے ذریعے سے باقاعدہ صفائی سترائی سے نہا دھو کر کے بیٹھتی تھی اور وہ خاص احتمام کے ساتھ وہ پوریاں اور شکر اور پتہ نہیں کیا کیا سب بنا بنا کر کے حلوے وغیرہ دودھ وغیرہ سے ڈال کے سب وہ روٹکوں کے اندر رکھ کر اور اس کو بہترین ڈالیوں میں سجا کر اس کو ایک مخصوص مقام پہ رکھا جاتا تھا مسلح بچھا دیا جاتا تھا اور اگر بستیاں سلگا جی جی منشی جی آتے تھے اور باقاعدہ وہ فاتحہ ہوتے ہیں بہت دیر تک کرور کے نظر ندرانے لے کر پھر وہ جاتے تھے یہ رجب کا کونڈا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے استغفر اللہ اب یہ رجب کا مہینہ آیا اس کے اندر تو ایک سے ایک بیدتیں اور ایک سے ایک خرافات اللہ اکبر اعوذ باللہ استغفر اللہ ارس اور میلے بھی ہمارے ملکوں کے اندر چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اجمیر کے لیے باقاعدہ لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ وہاں تو باقاعدہ پرچم کشائی ہوئی ہے پہلی رجب کو اور آشقانیں خواجہ جو ہے تشریف لائے ہیں اور کوئی پیٹھ کے اوپر در رہے مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور ڈیگیں سجائی گئی ہیں دو دو سو کلو باقاعدہ دو دو کلو باقاعدہ چار چار کلو مختلف ڈرائی فروٹس ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ نہیں سب چل رہا ہے تو میں نے بتایا کہ عام گناہ تو اس مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں کرتے ہی ہیں مخصوص کچھ جیسے رجب کا کونڈا ہے رجب کا کونڈا جو ہے اس کے لیے بائیس رجب کا دن مخصوص کیا جاتا ہے کہ بائیس رجب کو رجب کا کونڈا بھرا جاتا اور اس کی تفصیل میں نے بتائی اور اس کے پس منظر میں کیوں بھرا جاتا ہے اس تعلق سے کچھ واقعات بیان بھی کیے جاتے ہیں جن میں ایک اس میں جعفر صادق اور لکڑھارن کا قصہ بیان کیا جاتا ہے اب وہ میں تفصیلات تو بڑی لمبی ہو جائے گی میں تو لکڑھارن کی صاحب جانتے ہوں گے کیونکہ لکڑھارن تھی مدینے میں کوئی بادشاہ تھا اس کے ہاں جھالو برتن کرتی تھی اور بہرحال اس میں سے کہتے ہیں کہ جی جعفر صادق نے ایک دن اس میں ہے کہ جعفر صادق نے ایک دن جو ہے لکڑھارن سے کہا کہ جو بھی آج یعنی بائیس رجب کے روز میرے نام کے کونڈے بھر کر تقسیم کرے اس کی ہر ضرورت اور ہر حاجت پوری ہوگی اگر اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوگی تو بروز قیامت میرا گریوان پکڑ لینا چنانچہ لکڑھارن نے کونڈے بھرے تو اس کی ایک ضرورت تھی وہ پوری ہوگئی اجزانِ گرامی یہ قصہ ہے یہ کہانی ہے پہلی بار تو یہ یہ قصہ ہی منگڑت ہے کیونکہ اس کا ذکر کسی بھی مستند حدیث میں یا قرآن کئی بھی اس کا ذکر کئی بھی موجود نہیں ہے مستند کتابوں میں دوسری بات یہ ہے کہ بائیس رجب یا کسی بھی دن کی خاص فضیلت کا جو تعین ہے یعنی متعین کرنا کی بائیس رجب کی یہ فضیلت ہے یہ عام امتی کے بس میں یا حق میں یا اس کی طاقت یا اس کی اتھارٹی میں نہیں ہے کہ جب بھی جو چاہا جو دن مقرر کر لیا اپنے لی یہ تو وحی کے ذریعے متعین ہوتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت بیان فرمائے یا خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمائے کہ یہ بائیس رجب یہ بائیس تاریخ یا کوئی بھی تاریخ یا تو اللہ متعین فرمائے یا تو رسول اللہ متعین فرمائے اس کے علاوہ کسی کو یہاں خاصے نہیں پہنچتا کہ کوئی خاص دن متعین کر کے اس کی فضیلت بیان کی جائے سمجھ رہے ہیں نمبر چار اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ کب کا واقعہ ہے یہ اہدِ رسالت سے بہت بعد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحابہ بھی چلے گئے بہت دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور دین اسلام آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ مکمل ہو چکا نبی کی زمانے ہی کے اندر اہدِ نبوت ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین مکمل ہو گئے اللہ ربا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرما اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ کہے لوگو آج کے دن میں نے اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے تو رسالت مکمل ہو گئی اللہ کا دین مکمل ہے اب اس میں کسی کو انٹرفیئر مداخلت اپنی طرف سے کمی اور بیجی کرنے کا حاصل نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گلاس دین کا حصہ ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے نہ جو دین تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا اب وہی ہمارے لئے حجت ہے اس میں کم و بیشی کرنا اس میں انٹرفیئر کرنا یہ حرام ہے اب جو بعد کا جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ شمار ہوگا جسے دین کے اندر بیدات اور گمراہی کہا جا رہا ہے گمراہی ہے وہ جیسا کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں ہر نیا کام بیدات ہے دین میں دین میں ہر نیا کام بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ بیدات ہے گمراہی تم بھی بیدات ہو کیونکہ تم بھی نبی کے زمانے میں ارے یہ نبی کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے دین کے اندر دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس کے اندر من احدث فی امرنا حاذا ما لئیس امینو فہورنتن صحیح بخاری روایت ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ اس عدیس کی رابیہ ہیں کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں فی امرنا ہمارے لائے ہوئے اس عمر میں اس حکم میں اس دین میں نہ کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کہے کی ایک مولی صاحب تھے کہیں لے کہ یہ گھڑی پہنا حرام ہے بیدت ہے کیونکہ آپ نے گھڑی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ گلاس میں پانی پینا حرام ہے کیونکہ یہ گلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھا جناب علی یہ لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یہ حرام ہے یہ فلاح ہے اس طرح کی باتیں کر کر لوگوں کو اللہ بناتے ہیں اور بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ تم بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لئے تم بھی بیدت ہو حوض باللہ استغفراللہ اللہ کے بندے کیوں گمراہ کر رہے ہو کیوں لوگوں کو راہِ ہدایت سے بھڑکا رہے ہو کیوں اللہ کے نبی کی دین کی سنت کو روند رہے ہو تمہیں خوف نہیں ہے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ سے ڈر ہو دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے جو وہی دین ہے اس کے علاوہ کوئی دین ہے یاد رکھوئے تو اور ہر بھی دت جو دین کے اندر ہے وہ گمراہی ہے تیسری بات یہ ہے چوتھ پانچویں بات چوتھی چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کی یہ جو رسم رجب کے کونڈے بھرنے کی ہے یہ رسم اہل السنہ یعنی ہم اہل السنہ والحدیث اہل السنہ والجماعہ تو ہم ہیں ہمیں ہیں اہل السنہ والجماعہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہی نہیں جس پر مدینے والے کی مہر نہ ہو ہم اپنے آپ کو جھوٹا اہل السنہ نہیں کہتے یہ جناب وہ بس جو نیاز کرے وہ اہل سنت جو قبر پوجے وہ اہل سنت جو درگاہوں کے سجدے کرے وہ اہل سنت جو پھول پتنیاں چڑھائے وہ اہل سنت جو ارز میلے کرے جو کوٹے بھرے وہ اہل سنت جو گیارہمی کرے وہ اہل سنت جو غیر اللہ کو پکارے اٹھتے بیٹھتے وہ اہل سنت نہیں وہ سر سے لے کر پہر تک اہل بیدات ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اہل سنت ہم ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام وہ کرنا ہی نہیں جو مدینے والے نے نہیں کیا ہے دین کے اندر وہ عمل ہم مانتے ہی نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہی نہ ہو ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے دین یہ بات اچھی طرح سے واضح طور پر سن لو ہم دین کے اندر دنیا کے اندر تو کیا ہے اللہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ دنیا کو انتم اعلو بے امور دنیا کو تم دنیاوی معاملات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو اس لئے جیزہ بہتر ہے ویسا تم کرو تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسم کی جاتی ہے بائیس رجب کو یہ اصل میں شیعہ حضرات کی ایجاد شیعہ حضرات نے ایجاد کی اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ پیچھے سے چھرا ہمارے دین میں کس نے گھوپا ہے یہ شیعہ حضرات ہیں میں انہیں کیا بتاؤں آپ سب جانتے ہیں جنہیں ہم روافظ کہتے ہیں کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے فقی تھے یہ اہلِ بیعت میں سے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نصب میں سے ہیں تو جعفر صادق جو تھے بہت بڑے ان کے نام کی فقہ بھی جیسے لوگوں نے ہنفی فقہ شافعی فقہ مالکی فقہ ہنبلی فقہ بنائی ہے ایسے ہی جعفری فقہ بھی بنائی ہوئی ہے تو جیسے امام بہنیفہ کو امام مانتے ہیں امام بہنیفہ ایسے ہی جعفری فقہ بھی مانے ہوئے ہیں اور شیعہ حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں جعفری فقہ تو جعفر صادق کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جعفر صادق نے ایسا ایسا کرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیس رجب کو جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ بائیس رجب کو جعفر صادق پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہے نہ اور کوئی تعلق جعفر صادق کا اس سے ہے تو پھر کیا مطلب ہے یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ بائیس رجب منتخب کرنے کی جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور جب ہم نے تاریخ کے اوراق کھالے تب ہمیں پتا چلا محترم حضرات ہوش کے ناکھوں لیجئے واللہ بتلا رہا ہوں ہوش اڑ گئے جب ہم نے دیکھا اور تاریخی طور پر جب ہم نے اس کا بطالعہ کیا اور جب ہم نے تاریخی طور پر دیکھا تو ہمیں پتا چلا اللہ اکبر کہ بائیس رجب ایک ایسا سانحہ رونما ہوا عالم اسلام کے اندر ایک ایسی شخصیت اللہ اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں مومنوں کی قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں ہیں ان کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین مسلمانوں کے ماموں کاتب وحی وحی جب اترتی تھی تو اللہ کے نبی بلا کے کہتے تھے لکھو آپ کو پتا ہے وہ ہستی کونسی حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ ہستی بائیس رجب کو اس جہرے فانی سے کوچھ کری اور وفات ہوئی ان کی ان کا انتخال ہوا یہ وہ ہستی تھی یہ وہ بزرگ صحابی یہ رسول تھے کہ جنہوں نے بیس برس اپنے بھائی اپنے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ نائب گورنر تھے ملک شام کے اندر اور جب بھائی کا انتخال ہوا تو بیس برس بلا شرکتیں غیرے پورے مملکت اسلامیہ ان کے زمانے میں انہوں نے باگ و دور سبھالی ہوئی تھی بلا شرکتیں غیرے بیس برس تک انہوں نے حکومت کی ہے یہ وہ عظیم ہستی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جب ان کے وفات کی خبر سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر ملی جو دستر خان بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب سنا تو دستر خان بیٹھے تھے کھانے کے لیے جب سنا خبر پہنچی کہ امیر معاویہ کا انتخال ہوا تو اٹھ گئے اور انہوں نے کہا اوہو آج اتنی بڑی ہستی کا انتخال وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ تو بائیس رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی تاریخ یاد رکھو اور شیعہ حضرات کو ان سے بغض ہے ان سے عداوت ہے اور ان کے گھرانے سے عداوت ہے چنانچہ اسی وجہ سے ان کو بھی ان کے بیٹے حضرت یزید رحمت اللہ علی کو بھی ان کے باپ حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ انہوں کو بھی ان کی حضرت ابو صفیان کی اہلیہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ سب کو یہ لوگ کافر اور تبرک برا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو سب کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اللہ ان سے نپٹے اور اللہ تعالی ان کے موہ میں انہیں ہدایت عطا فرمائے تو جو بغض و عناد ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان سے ہے سب کے اوپر ظاہر اور باہر ہے اس لیے وہ ان کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں اب بطور جشن میٹھی چیزیں تخصیم کر کے لوگوں کے مو میٹھے کرتے ہیں اس کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے سمجھے بات آئی کہ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو اس دن امیر معاویہ کی موت ہوئی اور نام کیا دیا ہے جعفر صادق جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی عام ہونی چاہیے اہل السنہ والجماع میں تو جعفر صادق کا منگڑھت قصہ چھپوا کر ان میں کتاب لکھ کر تخصیم کر دیا اور یوں یہ رسم اہل السنہ والجماع کے بعض طبقوں میں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں بہرحال گبرا ہو گئے اور ان میں پھیل گئی یہ چیز تو خلاص کلام یہ ہے کہ بائیس رجب کے دن کودے بھرنے والی جو رسم ہے یہ خودساختہ اور جاہلانہ ہے جس کا دین اسلام سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جو میری آواز سن رہے ہیں کہ اسے بچیں اسی طرح ایک دوسری بیدت اس مہینے میں شبہ میراج کے نام بے کی جاتی ہے وہ ستائیس رجب کو کی جاتی ہے ہمیں یاد ہے جب ہم بیدتی تھے اور اپنے بیدتی ادارے میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک شیخ تھے شیخ الحدیث تھے جب یہ مہینہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے میراج کا مہینہ آیا ہے بھائی میراج کا مہینہ آیا ہے تو رجب کی ستائیس تاریخ کو شبہ میراج بنائی جاتی ہے دن کو روزہ اور رات کو قیام کیا جاتا ہے نات کی محفلیں چوکوں چوراہوں پر اور مختلف دینی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور مساجد میں چراغاں وغیرہ کیے جاتے ہیں گربتیاں سلگائی جاتی ہیں سجایا جاتا ہے کم کمے لگایا جاتے ہیں اور راتوں کو لونڈے جو ہے ادھر سے ادھر موٹر سائے کیلائیں لے کر فرراتے بھرتے ہیں پتہ نہیں کیا اللہ بھلا آپ سب جانتے ہو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے اردو کا سردو ہندی کا چندی کر کے بتا دوں تاکہ آپ کے اوپر بھی یہ بات منکشف ہو جائے کہ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ شبہ محراج کی تاریخ تو کجا اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے یہ جو ستائی سے رجب بیان کی جاتی ہے یہ تو گڑھ لی گئی ہے محراج اللہ کے نبی کی ہوئی جسمانی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے محراج کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ بات اچھی درزہ یاد رکھیں اور وہ بھی جسمانی محراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معا جسم اور معا روح کے اللہ تبارک و تعالی انہیں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے پہل آسمان اور آسمان پہلا دوزرا تیزرا اور پھر جنت اور جہنم کی سیر پھر اس سے دوزر منتحہ سے آگے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئی ہے گفتگو ہوئی یہ سارا حادث صحیحہ سے ثابت ہے اور ہمارا ایمان ہے تو لیکن تاریخ کونسی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہوئی ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کچھ لوگوں نے محرم کا مہینہ بتایا اور اصحاب سیر نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میراج کے لئے رب العول بتایا کہ رب العول کے مہینے میں میراج ہوئی کچھ لوگوں نے محرم کا مہینہ بتایا کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کا مہینہ بتایا چنانچہ عالمی طور پر سب سے مارکت العالی آرہ جو صحیح کتاب سیرت النبی پر لکھی گئی تھی جس کو عالمی ایوار حاضر تھا علمہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحق المقتوم عربی زبان میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو جب شبہ میراج کے مہینے میں اختلاف ہے تو اس کی تاریخ کا تعیون کیسے کیا جا سکتا ہے کیجئے سبتائیس رجب یہ تو عام کر لیا گیا دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سبتائیس رجب ہی کو ہوئی تھی تب بھی اس دن کا خصوصی طور پر روزہ رکھنا قیام کرنا راتوں کو محفلیں منعقد کرنا مجلسیں لگانا چراغ اور بتیاں اور یہ وغلا بلا بتر جو کچھ بھی پکانا کھلانا یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ میراج مکہ میں ہوئی میراج کیا کہاں ہوئی مکہ میں ہوئی اور اس کے بعد تقریباً تیرہ برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود رہے سوچیے ذرا غور کیجئے میراج کے بعد یعنی ہجرت کے تین سال پہلے میراج ہوئی اور دس سال مدینہ کے تو تیرہ سال یہ ہو گئے تو تیرہ سال میں سے تین سال یہ اور دس سال مدینہ کے تو تیرہ برس تک اللہ کے نبی خود صحابہ کے درمیان موجود رہے اگر اس دن کی کوئی اہمیت ہوتی زیادہ یا اس کی کوئی خاص کوئی عمل بائی سے برکت اور فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل مناقض کرتے خود آپ کھلاتے پلاتے اور اس تاریخ کو بیان کرتے جبکہ اس کے برقس حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا کوئی بھی عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور نہ ہی نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے اور آپ کو پتا ہے محراج کا واقعہ جب ہوا تھا تو ابو جہل نے انکار کیا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر دیکھے کہا تھا کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں گیا تھا جنت پی جہنم کی مبیت المقدس بھی سب دیکھ کے آیا تو میرے نبی میرے نبی سچے ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں ابو جہل حسنے لگا ہے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسنے ابو بکر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے ایسا ایسا کہا ہے واقعہ بیان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں گیا تھا میں آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم نے کیا کہا تو حسنے ابو بکر نے کہا میں نے کہا بلکل آپ نے صحیح صدق میرے نبی نے صحیح کہا تب اللہ کے نبی نے کہا انت صدیق انت صدیق انت صدیق وہ خطاب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے محبت کرنے والے کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے یہ تاریخ ہے یہ مہینہ ہے کہیں کوئی اس کا ثبوت مائی کا لال دنیا میں نہیں دے سکتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تیرہ سال اس واقعے کے بعد لیکن آپ نے اس کا کوئی عمل نہیں بتایا اور اس کے بعد صحابہ کرام حضرت سید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بارہ برز پھر سیدنا عثمان غنی رضیہ سیدنا علی پھر تابعین تبع تابعین پھر امام ابو حنیفہ محدسین امام بخار امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی یہ تمام ایمہ رحمہ اللہ کسی سے بھی شب محرات کی ستائیسویں یا جشن یا یہ وہ یہ کہیں کسی سے کہیں کوئی چیز ثابت نہیں ہے لہذا اس دن کو بعض آمال کے لیے خاص کرنا یہ ڈھونگیوں یہ پیٹ شکم پرور مولویوں اور بیدتیوں کی یہ نئی ایجاد ہے یہ بیدت ہے یہ اور بیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے دین کے نام پر کھانے پینے کا ڈھکوز لائی ہے عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر لوگوں کو اللو بنا کر انہیں شرک اور خرافات اور فضولیات ملوث کرنا ہے انہیں اصل دین سے ہٹا کر اپنے گڑے ہوئے آمال اور رسم و رواج کی طرف لوگوں کو بھٹکانا ہے لہذا اسی تمام بیدات و خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے اور اگر آپ کو شوق ہے نفلی نمازیں پڑھنے کا روزے رکھنے کا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے آپ روزانہ رات کو گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے قیام کرتے تھے جیسا کہ محتیم امام مالک کے اندر موجود ہے یہ حدیث اور اسی طرح ہر ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سو موار کو اور جمعیرات کو روزے رکھتے تھے سنان ابودعود کی حدیث ہے اس لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے یا قیام اللہ علیہ کرنا چاہتا ہے تو سنت کو اپنائے نبی کے طریقے کو اپنائے نہ کیے بیدات اور خرابات ملاوں نے یا ڈھکوصلوں نے یا مشرکوں نے جو گڑ گڑ کر کے دین کے دشمنوں نے دین کے اندر شامل کیا ہے ان کو اپنائے ایک اقل مند آدمی کو سوچنا چاہیے اگر واقعی آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو وہ کام کیجئے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے باقی یہ سمام سمام آمال سے دور رہی ہے ضرورت ہے کہ وہ کام کریں جس کا فائدہ ہو یہ نہ ہو کہ محنت کریں جد و جہد کریں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ہلاکت کا الٹا بائیس بنیں سبب بنیں تو یہ تمام سب چیز اور سلسل علماء کے بہرحال بہت سارے فتابے بھی موجود ہیں میں وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ کے خدمت میں وہ نہیں رکھ سکتا بہرحال اس تعلق سے آئیے میں ایک دو حدیثیں اس تعلق سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں فضیلت کی تو میں نے بتا دی بقیہ اس حدیث تین قسم کی حدیثیں ہیں ایک فضیلت کی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے وہ ثابت ہوا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اس لیے اس میں بچنا معاصی اور ظنوب سے بچنا جائیے احادیث ضعیفہ بھی اس سلسلے میں چند ایک میں ذکر کروں جیسے کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے بہقی کی روایت ہے فضائل العوقات کے اندر امام بہقی نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رجب نامی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہز سے زیادہ میٹھا جو آدمی ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس نہر سے پانی عطا فرمایا یہ حدیث بیان کی جاتی ہے امام ابن جوزی کی کتاب علیل المتناہیہ کتاب ہے رقم اس میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مجہول رواعت کی قذریہ نہیں اس کے بیان کرنے والے مجہول کی قذرت ہے اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں یہ صحیح روایت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اسی طرح سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہ مبارک لنا فی رجبنا وارفی رجب وشابان وبلغنا رمضان مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ انس ابن مالک سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کے شروع میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے لئے ماہ رجب اور شابان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک زندہ رکھ یہ حدیث بھی سخت قسم کی ضعیف ہے کمزور ہے اس کی سند میں زائدہ بن نبی رقاد رابی ہے نے سخت جرہ کیا امام دخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے جبکہ امام نیسی نے کہا غیر سکا ہے جبکہ ابن احبان نے اس کی روایت کو ناقابل اعتبار کہا تہذیب التہذیب کے اندر یہ روایت موجود ہے بہرحال اسی طرح تیسری ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ربضان مبارک کے بعد ماہ رجب اور شابان کے علاوہ کسی مہینے میں درجہ کی ضعیف روایت ہے اس کی صد میں یوسف بن اتیہ نامی راوی ہے امام بہقی نے اسے بھی بہت سخت ضعیف کہا ہے تو یہ ضعیف روایتیں جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے آئیے کچھ گڑھی ہوئی روایتیں جو گڑھ 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 کے بیان کرتے تھے جھوٹی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ماہ رجب کی فضیلت میں گڑھی روایت بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ چلانچہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حالانکہ نہیں کہہ سکتے یہ بال لیکن اب کیا کریں کہ ماہ رجب کی باقی مہینوں پر فضیلت ماہ رجب کی بقیہ مہینوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید بقیہ تمام اذکار سے افضل ہے قرآن مجید پڑھنا تمام اذکار سے افضل ہے اسے ہی رجب کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے یہ بھی یہ گھڑی بھی روایت اسی طرح ماہ رجب کا مہینہ ماہ رجب اللہ کا ہے شابان میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ ابن جوزی نے اپنے موضوعات میں اس حدیث کو ذکر کیا روایت کو یہ بھی گھڑی بھی جھوٹی روایت ہے نمبر تین کہتے ہیں جی رجب اللہ کا مہینہ جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس کے لئے اللہ کی رضا ماہ رجب میں تین دن روزہ رکھا اس کو پورے ماہ کے مہینے کے روزوں کا سواب ملتا ہے اور جو اس ماہ میں ساتھ دن روزہ رکھتا ہے اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ بھی گھڑی ہوئی روایت ہے جھوٹی ہے پانچوان نمبر جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور چار اکات نماز ادا کی اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے یہ بھی جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایت ہے میرے عزیزوں اور جیسا کی میں نے آپ کو ماہ رجب کی کچھ بیدتوں کا ذکر کیا جسے حوث پرست اور شکم پرور مولویوں نے علماء نے عوام الناس کے مذہبی جذبات کو گرما کر ان بیدات کو رائج کیا ہے عوام الناس تک کتاب و سنت کا واضح پیغام پہنچانے کی آج کے اس دور میں سخت ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو بیدات اپنے عامال کو ایمان کو شرک کی ملاوت اور عامال کو بیدات کی ملاوت سے محفوظ رکھ سکیں ماہ رجب کی جو مخصوص بیدتیں ہیں ان میں ایک بیدت جیسا کی میں نے بتایا رجب کے کونٹے ہیں اسی طرح سے شبہ میراج کا جشن وغیرہ مناتے ہیں جو اسی طرح سے ماہ رجب کی بیدتوں میں نماز مخصوص انداز سلات الرغائب کے نام سے بڑی مشہور پڑھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کی پہلی جمعیرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں بارہ رکعتیں ہوتی ہیں ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورة القدر سورہ اخلاص بھی ترتیب اسی طرح تین دفعہ پڑھی جاتی ہیں اور یاد رہے کہ یہ بارہ رکعت دو دو رکعت کر کے ادا کی جاتی ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کر ساٹھ دفعہ یہ درود پڑھا جاتا ہے پھر سجدے کی حالت میں ساٹھ دفعہ سبوہن قدوزن رب الملائکت اور روح کہا جاتا ہے سجدے کے بعد یہ دعا ساٹھ دفعہ پڑھی جاتی ہے پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے یہ طریقہ ہے نماز جس طرح سلات الرغائب مشکل ترین اور پیچیدہ نماز ہے نا یہ پیچیدہ ہی نماز ہے نا یہ گھڑیوی نماز ہے نا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے آپ ہی نہ سوچیں نہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت نہ طابعین سے ثابت نہ محدثین سے ثابت نہ ہی ایمہ رحمہ اللہ کسی سے بھی ثابت نہیں یہ سم شکم پرور ملائوں سے ثابت ہے جھوٹے بیدتیوں سے ثابت ہے تو جس طرح یہ اتنی پیچیدہ ہے نماز اسی طرح اس کے عجر و ثواب بھی بڑے پیچیدہ ہیں جھاگ اور درختوں کے پتے کے برابر کیوں نہ سب معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو صلات الرغائب پڑھ لئے یہ نماز اس نماز کو ادا کرنے والا قیامت کے دن ستر رشتہ داروں کے لئے شفاعت کرے گا استغفراللہ یہ سب جھوٹ ہے اسی طرح قبر کے اندر جب دفن ہوگا تو صاحب قبر کہے گا ایک خوبصورت سا نورانی حسین چہرہ خوشبودار وہ آئے گا تو کہے گا تم کون ہو اللہ کی قسم تم سے بہتر خوبصورت گفتگو کرنے والا خوشبودار ہم نے تو نہیں دے گا تو یہ ثواب اس کو کہے گا کہ میں تو اس نماز کا ثواب ہوں جو تُو نے رجب کے اندر فلانی رات کو پڑھی تھی میں آج تیرا حق لوں گا قبر میں تیری تنہائی دور کروں گا تیری وحشت کو ختم کر دوں گا قیامت کے دن میں تمہارے سر پر سایہ بن کر کے آؤں گا اور تم بھی تم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہو گئے اس نماز کا ثواب خوشخبری سنائے گا کہ مجھے پڑھنے والے تو آج عذاب قبر سے بچ گیا یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں حالانکہ اس نماز کے بدت ہونے میں کوئی شک نہیں اس نماز کی بنیادی موضوع ہے گڑیوی حدیث پر ہے جیسا کہ اس حدیث کے متصل امام جوزی فرماتے ہیں ایک متعلق کہ اس کی سنت کے تمام راوی مجھول ہیں میں نے علم رجال کی تمام کتابیں چھانڈ ڈالی لیکن مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں میں اس نماز کی اگر وہ تفصیلات بیان کروں گا کہ کس کس طرح سے یہ غلط ہے تو میں اتنا یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں صحابہ سے دیدی یہ بدت ہے خلاصی یہی اور تمام اہل علم نے اس کو بدت قرار دیا ہے اسی طرح ماہ رجب میں خصوصی روزے رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سب موضوع اور گڑی بھی روایتیں ہیں اللہ تعالی سے بہرحال یہ چند بدعات تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں اور اللہ سے ہم دعا کریں آپ بھی دعا کرو کہ اللہمہ ارینالحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینالباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اور جھوٹ اور باطل کو باطل دکھلا اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما عزیزان اکرامی وقت ہو گیا اب سوال و جواب اگر کچھ ہیں تو انشاءاللہ سوال و جواب میں لوں گا آپ سے باقی میری بات تو ختم ہوئی تو یہ رجب کی بدتیں تھی رجب کی اہمیت و فضیلت سب کچھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں میں نے حجت قائم کر دی ہے باقی آپ کو عمل کرنا کیسے کرنا نہیں کرنا وہ آپ کے اوپر ہے اللہ تعالی کیا ہم جواب دے آپ ہوں گے اور ہم نے اپنی ہم تو اللہ سے بری ہو جائیں گے اللہ ہم نے پہنچا دی تھی تیری بات تیرے نبی کی بات اب مانے نہ مانو مانو جانے جہاں اختیار ہے اللہ عزیز و جل ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کائنات صلو اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صلف سالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر عزیزم کوئی سوال و غیرہ ہے تو ضرور اس کو جو ہے بتائیں آپ انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ لوگوں نے کافی دعائیں دی ہیں اللہ آمین یا رب العالمین کیا ہے کون کہہ رہے ہیں یہ ریاض حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ پر اور آپ کی فیملی پر رحمت کرے اللہ آپ کے اوپر بھی رحم نازل فرمائے ہم سب کے اوپر اللہ رحم نازل فرمائے کیا ہے محمد محسن جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کا ویڈیو نہیں دیکھیں گے پھر بھی کیا ہے چھپ چور کر بھر نکل کر تبلیغ کرو کیا ہے اچھا اچھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ باہر بھی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر بھی کرتے ہیں لوگوں سے ملاقات کر کے بھی کرتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی آج بھی میں ایک کانفرنس میں تھا ورشور کانفرنس عقیدہ ہی پہلے کیوں الحمدللہ اس کے اندر بھی موجود تھا لوگوں نے اس کے اندر بھی سنا ہوگا تو الحمدللہ ہر جگہ کرتے ہیں جہاں بھی جیسا موقع تحریر کے ذریعے بھی تغریر کے ذریعے بھی درس کے ذریعے بھی تعلیم کے ذریعے بھی نیٹ کے ذریعے سے بھی موبائل کے ذریعے سے بھی جو بھی وسائل اللہ تعالی نے دیئے ہیں الحمدللہ سوالات اور جوابات کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور کوئی سوال ایک سوال کسی بھائی نے یہ ضرور یہ کیا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں تغرے وغیرہ لگائے جاتے ہیں جیسے دیواروں پر آیات قرآنیہ کے تغرے لگاتے ہیں وقت ہے ہمارے پاس پندرہ بیس منٹ ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے تغرے یا قرآنی آیات کے انہا فتحنا لگا فتح مبینہ یا سور فاتحہ یا آیت القرصی یہ لکھوا لکھوا کر کے تغرے بنا کر کے پوسٹر بنا کر کے یا دیواروں پر اس طرح کے جو لگاتے ہیں یا گھروں کے باہر حاضر من فضل ربی یہ وغیرہ قرآنی آیات وغیرہ جو ہے کیا یہ اسلام کے اندر ہے کیا یہ جائز ہے اس طرح سے فریم کرانا اور اس طرح تغرے لگانا اور یہ تمام سب چیزیں ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کو اس سلسلے میں شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتوہ ہے جو فقیحے اسر کے نام سے معروف ہیں سعودی عرب کے کبار بڑے علماء میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لٹکانے کا کیا فائدہ ہے اگر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے یا حصول برکت کا فائدہ ہوگا تو یہ جاننا چاہیے کہ برکت کسی بھی قسم کے عمل سے حاصل نہیں ہوتی اس قسم کے عمل سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو کوئی مفید جملہ بھی نہیں ہے اللہ یا محمد لکھ دینا کہ جس سے ایسا معنی لیا جا سکے جو حصول برکت کا سبب ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے جو اسماں ہیں اسے تبرک حاصل کرنا اسی طور پر ممکن ہے کہ جو قرآن سنت میں وارد ہو یعنی اس طریقے پر اس سے برکت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل ان کی باتوں پر ہے پھر جو صورت ہم نے ابھی بیان کی کہ ایک طرف اللہ کا نام ہوتا ہے اور دوسری طرف بلکل اس کے بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھا ہوتا ہے اس میں اللہ اور رسول کے مابین ایک قسم کی اترے سے تشریق اور معازنت پائی جاتی ہے جبکہ یہ بات جائز نہیں ہے کیونکہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ کہا تھا ماشاء اللہ وشیت ماشاء اللہ وشیت اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں یعنی جو اللہ تعالی اور آپ چاہیں جیسا کہ ہمارے یہ جملے بہت چلے ہیں اللہ رسول چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا اللہ رسول چاہیں گے یہ جملہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کہا صحابی نے ماشاء اللہ وشیت آپ جو چاہیں اور اللہ جو چاہیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور کہا اجعلتنی للہ ندن بل ماشاء اللہ وحدہ کیا تُو نے مجھے اللہ تعالی کا ساجی بنا دیا شریک بنا دیا پارٹنر بنا دیا بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلہ چاہے اللہ چاہے جو اکیلہ اللہ چاہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابی رسول کو سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو اللہ اس کے رسول کے درمیان مشارکت استغفراللہ ثابت کرے شرک ثابت کرے ساجی داری خود اللہ کے نبی نے منع فرمایا پھر یہ بات بھی ہے کہ برکت کے لئے محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ برکت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اوپر عمل کرنے اور اس کو لازم پکڑنے سے برکت حاصل ہوتی ہے لہذا یہ تصویر جو لوگ کارڈز میں یا فریم لگا کر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر شرعی مخالفت پائی جاتی ہے جبکہ جہاں تک معاملہ ہے دوسری تصویر کا جس کی جانب شیخ نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کاغذ پر یا بورڈ پر یا نقشہ بنا کر کیا ایسا لگانا اور اسے دیواروں کے اوپر لٹکانا تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ صلف سالحین سے ایسی کوئی رہنمائی نہیں ملتی نہ حدیثوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ سے نہ ہی تابعین نہ تبع تابعین نہ ایمہ رحمہم اللہ سے کسی سے بھی باقاعدہ تحدید کے ساتھ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی کوئی بات روایت یا ایسا کوئی عمل کبھی ایجاد ہوئی اور یہ کہاں سے لوگوں نے اس کی شروعات کی بزبط تو نہیں کوئی کہہ سکتا مگر در حقیقت یہ ایک بیدیت ہے کیونکہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ جو ہے اس کو طغرے بنا بنا کے دیواروں پر سجائیں بلکہ نازل یہ ہوا کہ آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں نہ کی دیواروں پر اس کو لٹکایا جائے شو بازی کی جائے عرف سالحین سے یہ بھی وادد نہیں اور یہ بھی فساد ہے کہ انسان اسے لٹکا کر اسی کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیس ہم محفوظ ہو گئے حفاظت ہو گئی ہماری وہ سمجھتا ہے گھر بدنظری سے بچ گیا یہ ہو گئے جیسے بہت سارے لوگ تعویز اور گنڈے قرآن پڑھتے نہیں جو اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا جس کی وجہ سے عزیزان اگرامی وہ صحیح طور پر بہرحال قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا تو یہ تمام سب چیزیں بہرحال جائز نہیں ہیں اسی طرح آیت القرصی لٹکا دینا حالانکہ اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت القرصی میں فرمایا کہ من قرآہا فی لیلت لم یزل علیہ من اللہ حافظ ولا یقربہ شیطان حتی یسبحہ جو اسے رات کو پڑھ لے اور سو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کی صبح ہو جائے اب اگر انسان کے اندر یہ شعور پیدا حبیدار ہو جائے کہ نایات کو دیوار پر لٹکانے سے اس کی حفاظت ہوگی تو وہ محسوس کرے گا کہ اس اب ان کی تلاوت کی ضرورت کیا ہے خلاص لٹکا لو شیطانی نہیں آئے گا استغفراللہ اور پھر اس میں یہ بھی عیب ہے کہ اس میں ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاغ بنانا ہے کیونکہ ایسی مجلسیں غالباً حرام اقوال جیسے غیبت ہے چگلی ہے گالی گلوج حرام آدمی پاک ہے نا پاک ہے کیسے اس کی نظر بھی پڑتی ہے ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں تغرہ لٹک رہا ہے اور گالی بک رہے ہیں نیچے گلوج بک رہے ہیں نیچے حرام کر رہے ہیں نیچے سب کچھ ہو رہے ہیں گانے بھی بج رہے ہیں ایسے گھروں میں تو زیادہ در گانے بجانے ٹی ویاں سب کچھ چل رہی ہوتی ہیں جو شریعت کے اندر حرام ہیں تو یہ سب باتیں موجود ہوتی ہیں لوگوں کے سروں پر قرآنی آیات معلق ہوئی ہیں جناب علی تو گویا کہ یہ اس قسم کا آپ قرآن کا مزاق اڑا رہے ہیں تمسکر اڑا کیونکہ قرآن نے تین اشیاء کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ آیت اوپر لٹکی ہو اور وہ جو ہونے والی اس میں پھرائی سے رکنے کے متعلق جو بھی آیات قرآنی ہے بلا شبہ ایک طرح کا اللہ کی آیت کے ساتھ یہ مزاق ہے تمسکر اڑا جو حرام ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسی لئے بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں نہیں لٹکانا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے سوالات تو بتاؤ روحانیت کا راستہ بزرگوں کے راستے سے گزرتا ہے بزرگوں کے راستے بزرگ ہیں کون آپ بھی بزرگ ہو سکتے ہیں جناب علی آپ بزرگ کیونے بزرگ کون ہیں روحانیت کا راستہ ہو یا ایمانیت کا راستہ ہو یا حقیقت کا راستہ ہو یا معرفت کا یہ تمام کی تمام سب چیزیں قرآن و سنت سے گزرتی نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے لیکن وہ نیک لوگوں کو پہچاننا اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنا وہ فائدے مند ہے نہ کی ایسے ڈھونگی اور پیر بنے ہوئے بیعت اور بیدات اور شرک اور قبروں اور درگاؤں کے مجاور آپ نے ان کو نیک سمجھا لوگوں کو بے خوب بناتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو اس لیے روحانیت کا کوئی بھی راستہ ایمان کارا دین ساب دین اسلام کے اندر ہے اس سے گزرتا ہے اس سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ثابت ہے تو جھوٹ ہے جی دیو بندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ اس پر روشنی فرمائے دیکھیں نماز کے تعلق سے میں آپ کے ایک بات بتاؤں دیو بندی ہو بریلوی ہو کوئی کسی شہر کی طرف نسبت کرے اہل حدیث اب نے آپ کو کہے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں نسبت اضبت کرنے سے کوئی وہ نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں سب سے کوئی بندہ دیو بند کبھی ہو دیو بندی اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی محمد عاقل صاحب جدہ والے وہ دیو بند کیا ہیں سمجھ رہے ہیں حالاں وہ جدہ میں رہتے ہیں لیکن وہ دیو بند کبھی کبھی بولتے ہیں دیو بندی اپنے آپ کو تو دیو بند میں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ غیر مسلم بھی ہیں تو غیر مسلموں کو بھی دیو بندی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو دیو بندی یا بریلی میں سارے مسلمان ہے بریلی وہاں بھی غیر مسلمین ہیں تو وہاں ان کو بھی بریلی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو مکہوی کہے کوئی آپ کو جدداؤی کہے کوئی آپ کو مدنی کہے یہ مهم نہیں ہے نسبتیں نسبت تو پتہ نہیں جھوٹوں نے اپنی نسبتیں اہل عدل اور اہل توہید کی طرف کری وی ہیں اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں تو کیا مطلب ان نسبتوں سے کوئی کسی کا وہ ہو جائے گا نا اصل چیز ایمان و رقیدہ ہے ایمان و رقیدہ جس کا درست ہے اور کیسے جیسے صحابہ کا تھا تابعین کا تھا محدثین کا تھا یہ ہمارے لئے معیار ہے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ اللہ نے فرمایا جس طرح ایمان میرے صحابہ کے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں فَقَدِهْ تَدَوُ تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے نہ ایمان و رقیدہ اگر اس طرح نہیں ہے ایمان و رقیدہ اس طرح نہیں ہے عمل کے اندر بھی بدعات ملوث ہیں ایمان کے اندر بھی شرک ملا ہوا ہے کھلا ہوا شرک لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سنتے ہیں اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں اللہ کے نبی آتے ہیں اللہ کے نبی بدلیوں میں آتے ہیں اللہ کے نبی کو سب پتا ہے یا ہماری نبی اللہ کے نبی وہاں جاؤ تو وہاں پڑھو تو سنتے ہیں یہ تمام سب عقیدیں سب یہ مشرکانہ عقیدیں ہیں قرآن و سنت کے خلاف عقیدیں ہیں باطل کفریانہ عقیدیں ہیں تو ایسے قائد رکھنے والوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نماز جائز نہیں ہے جو موحد ہیں متبعین سنت ہیں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں ورنہ اکیلے پڑھیں جزاک اللہ خیر شیخ قسم باللہ آپ کے بیان سننے کے بعد میرے لائف میں بہت ہی چینج آیا میں انڈیا سے ہوں انڈیا کے مسلمانوں میں بہت ہی بیدارت ہے آپ کی بیان کے بعد پتا چلا اب تک میں بیدارت سمجھ نہیں رہا تھا اللہ آپ کو جزاک خیر دے بھائی کیا نام ہے ان کا ریاض صاحب جو بھی ہیں بہرحال ریاض حسین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حشر جو ہے نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ فرمائیں ہمارے لوگوں کا حجر بھی اپنے نبی کی سنت کے اوپر اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی کے اوپر ہمیں موت آئے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بدکار اور برے مولویوں نے اہلِ باطل مولویوں نے حق کا نام لے کر قرآن کا نام لے کر اپنی شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنا کر انہوں نے شیعاتین نے بیدارت کو دین کے اندر گھسیڑا اور وہ خود نہیں سمجھ سکے کہ یہ بیدارت ہیں اور جہالت کی حدیں ہوتی ہیں جب وہ لوگ انتہائی جہالت پہ آتے ہیں بڑے بڑے میں نے فقیح ملت اور غازی ملت اور دنیا ملت اور فلان ملت اور خائن ملت سب کو دیکھا ہے بڑے بڑے آلہ حضرت بڑے بڑے وادل بڑے بڑے لوگوں کو بھی میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی عقل پر کی واقعی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے ایسے ایسے بدباطن ایسے ایسی باتیں لکھتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تاجب ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو قرآن نہیں سمجھ میں آرہا ہے ان کو حدیث سمجھ بھی نہیں آرہی ہے بس وہی بزرگوں کے بزرگوں کا نام لے لے کر کے بزرگوں کا نام لے لے کر کے خورافات کرتے ہیں کیسے ان کی سمجھ میں آرہا ہے کھل لم کھلہ حدیث ہیں کھل لم کھلہ روایات ہیں ٹکرا رہی ہیں لیکن نہیں مرگے کی ایک ٹانگ روٹی بوٹی کے لیے لڑائی جگڑا فضریں فساد اخلاص نہیں ہے للہیت نہیں ہے تقوی نہیں ہے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے ہیں اگر محبت ہوتی تو اللہ کی قسم نبی کی سنتوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں لیکن یہ بیدات اور شرک کے رسیہ یہ کیا جانے ہیں ان سے شیطان نے انہیں اندھا بنا رکھا ہے اللہ ان سب کو ہدایت اتا فرمائے والا آپ خوش نصیب ہیں ہم بھی خوش نصیب ہیں ہم بھی درگاہی مجاری قبوری چناب علی پوجنے والے درگاہوں کی خاک چاٹنے والے اور خرافات کرنے والے ہم بھی تھے وہی سب لیکن اللہ تعالی کا فضل ہے ذالکہ فضل اللہ یوتیہ منی شای اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے سب کو ہدایت نہیں ملتی اللہ نے آپ کو ہدایت دی آپ نے شرک سمجھا بیدست سمجھا توبہ کیا سنت پہ آئیے توحید پہ آئیے الحمدللہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں ابھی میں نے بتایا کہ مہینے میں روزہ مخصوص متعین کر کے نہیں ہیں نبی صاحب ثابت البتہ پیر کو رکھئے جمعیرات کو رکھئے جب چاہیے رکھئے بغیر اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ نبی کی سنت ہے یہ ہے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے رجب کے بارے میں غیر مسلم کے انتقال پر ان کے گھر سے کوئی دعوت دے مرنے کا دعوت کھانا درست نہیں ہے نا اور اسی طرح مسلم کے بھائی انتقال پر نہیں کھانا وغیرہ بھیجنا چاہیے کھانے کے بجائے بھیجنا چاہیے ہاں اگر رشتے دار ہیں باہر سے آئے ہیں جو بیچارے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہ وہاں کوئی بندوبست ہے نہ کچھ ہے تو وہ مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے تو کھانا وغیرہ پکے گئی پڑوسیوں کو چاہیے اگر پڑوسیس لائق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں گھر والا ہے یا جو بھی ہیں اپنا بنا ہونا کر کے کھائیں اور کھلائیں گھر والوں کو ورنہ تین دن تو بہرحال سوگ ہے پڑوسیوں گھر والوں رشتے داروں کے لیے یہ اور بات ہے کہ بیوی کے لیے اگر مری ہے تو وہ چالیس چار مہنے چار دس دن اور بہرحال ورنہ تین دن کم سے کم سوگ ہے تو اس دن تو پڑوسیوں کے گھروں سے کھانا پانی آنا چاہیے لیکن بیٹھ کر کے انہی کے گھر پہ تیجے دوئیم سوئیم چہلوم یہ اللہ بلہ بتر یہ سب ملہوں کے اپنے کھانے پینے کے ڈھونگ دھتورے ہیں یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہیں شہادت کی امبلی کیوں حرکت کرنی چاہیے نماز میں نماز میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے جیسا کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز میں بیٹھتے تو داہنے داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور آپ حلقہ بناتے پچپن کا بعض روایتوں میں کچھ اور بہرحال نائنٹی سیون کا کچھ اس طرح کا ہے حلقہ بناتے اور مہدسی نے بتایا کہ یہ یوں کرتے اور یوں اور آپ وکانیشیرو اسباع ہی اور اپنے انگلی سے آپ اشارہ فرماتے تھے یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جیسا کی بیان کرتے ہیں ایسے ہی رکھے رہو ہاتھ اور جب اشہدو اللہ پہ پہ پہنچو تو مٹھی باندو اور اشہدو اللہ الہہ اللہ پہ گرا دو اور پھر کھولو یا باندھے رکھو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اشہدو اللہ الہہ پہ اٹھاؤ اللہ اللہ پہ گراو نہیں بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے شروع سے ہی اور شروع سے ہی ایک دہینہ ہاتھ کی مٹھی بناتے اور اپنے سبابے سے کانہ یشیر اشارہ فرماتے تھے تو مسلسل سلام پھیرنے تک یہ انگلی حرکت کرتے تھے تو یہ سننے سے ثابت ہے اس لیے جائز ہے یہ کرنا چاہیے جو اس کا مزاق اڑائے وہ اللہ اس کے موہ میں انگارے ڈالے گا اللہ اسے ہدایت دے میں نے پرسوں ویڈیو آئی ایک ہیدر آبادی مولوی کو کوئی نقش بندی ہے پگڑ بات کے وہ باقاعدے داڑھیوں کا مزاق اڑا رہا ہے کہ وہ داڑھی نہیں وہ برگ ہے وہ انگلیوں کا مزاق اڑا رہا ہے جو حدیث میں ثابت ہے اور باقاعدے بیان کر رہا ہے کہ جب بھی پوچھت کرتے حدیث ہے سنت ہے اس طرح سے مزاق اللہ کے قہر سے اس خبیص کو بچنا چاہیے اور جو جاہل بیٹھ کر کے سبحان اللہ مزے لے رہے ہیں حضر ہیں انہیں بچنا چاہیے اللہ کا قہر نہ ڈوٹ پڑے اللہ کے نبی کا مزاق توڑا رہا ہے کلمہ پڑھ کر کے غیر تو اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے قرآن کو چلا رہا ہے نبی کو گالیاں دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہا ہے نبی کے لائے دین کو برا کہہ رہا ہے اور یہ مردود کلمہ پڑھ کر کے اس طرح کی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیاء نہیں آتی کہ یہ ایسا جھوٹا مکار ایار آدمی اپنے پگڑ اور امامے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور تم کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ مزاق اڑا رہے حدیثوں کا ایک تو تم جاہل تمہارے مولوی بھی وہ بھی جاہل تمہیں کر سبا جائے گی ایمان لاؤ توبہ کرو یہ مولوی ملہ نہیں جائے گا تمہاری قبر میں اللہ کی مار پڑے گی جی مار پڑے گی کمر ٹوٹے گی جب تمہیں پتا چلے گا یہ دنیا میں بڑے شور شرابے کر رہے ہو نا تم مر جاؤ گے واللہ اللہ کی قسم مر جاؤ گے مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا کوئی بھی نہیں بچائے گا تم کو یاد رکھو یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی لانت ہو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہو سنو کافر ہو جاتا ہے آدمی داری کا مزاک اڑائے حجاب کا مزاک اڑائے سنتوں کا مزاک اڑانے والا مسلمان نہیں کافر ہے وہ اتنی بڑی داڑی نہیں چاہے کتنی بڑی بھی داڑی رکھے پگڑنی امامے رکھے وہ اپنے دائیں بائیں مختلف علقاب لگالے وہ کافر ہو جاتا ہے آدمی مسلمان نہیں رہتا نبی کا مزاق یا نبی کی حدیثوں کا مزاق بنانے والا اللہ تعالی نے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کو حرام قرار دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب نبی جب بات کر رہے ہیں ان کی آواز پر اپنی آواز بھی بلندنا عدب ورنہ تمہارے عامال ضائع برباد ہو جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تم کہاں پہنچے ہو کہاں گئے تھید جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے کیا سمجھ رہے ہو آپ بہرحال اللہ ہدایت اطاف فرمائے چلیئے سنتوں کے پابند بنو بدات اور شرک توبہ کرو ایسے لوگوں کی مجزنے توبہ کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق با فرمائے یہ امت شرک نہیں کر سکتی اچھا یہ سوال ہے انشاءاللہ اس کا جواب اعتراض کہلیں یہ سوال ہے جو بھی ہے وقت ہمارے پاس ہے پانچ منٹ ہے بہرحال میں دے دیتا ہوں لیکن تفصیلی جواب میں آپ کو دوں گا یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ لا تقوم الساعت یہ سنو سری بخاری کی روایت لا تقوم الساعت حتی تلہق قبائل من امتی بھی بالمشرکی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جبکہ میری امت کے کچھ لوگ امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے مل نہ جائیں مشرکوں امت جی مومنین مسلمان کلمہ پڑھنے والے مل نہ جائیں مشرکوں سے ایک روایت دوسری روایت یہ ہے کہ قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ قبیل دوست کی عورتوں کی کمر لات اور منات یا اس طرح کی روایت ہے حدیث سنم بت فلانے جگہ کے بت کے ارد گرد کمر نہ ہیلنے لگیں یعنی اس کا باقید تواف کریں گے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالی نے قرآن میں فرما وما یعنی بللہ وما یعنی بللہ اکثرہم الا وہم مشرکون بہت سارے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ مالک ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے مارنے والا جنانے والا لیکن اس کے باوجود بھی پھر غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں پکارتے ہیں ان کو مانگتے ہیں ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں یہ اس آیت کی تفضیر عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں انہوں نے فرمایا تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور وہ حدیث جس کے بارے میں آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا فلا چیز ہے اس کی تشریح میں آپ کو اگلے کسی ہو سکتا ہے سنڈے کو میں بیٹھوں یا جب بھی موقع ملے تو یہ سوا اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو میں کروں گا اللہ عز و جل سے اتنا سمجھنے کے لئے آپ لئے کافی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ